بیلکم ہے آپ کا سلوشن کے نئے پارٹ میں آج ہم پڑھیں گے ابنارمل مولر ماس اور کیا ہوتا ہے وان تھاپ فیکٹر یاد رہے وان تھاپ فیکٹر کے سیمبل کو ہم آئی سے ریپرجنٹ کرتے ہیں سیمبل آپ وان تھاپ فیکٹر is آئی ٹھیک ہے دھیان سے سمجھئے دراصل اس ابنارمل مولر ماس کو ہی بتانے کے لیے آیا کیا وان تھاپ فیکٹر تو آئیے جانتے ہیں کہ ابنارمل مولر ماس کیا ہوتا ہے کیا ہے ابنارمل مولر ماس ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا جامپل بتاتا ہوں سپوچ کریے مال لیجے آپ کے پاس یہ باکس ہے ٹھیک ہے یہ چاک کا ڈببہ تمہارے پاس ہے اور تم نے سوچا کہ چاک کے ڈببے کا جو ویٹ ہوگا سپوچ کرو وہ 10 گرام ہوگا مانا آپ نے کہ چاک کے ڈببے کا وجن تھیورٹ کے لیے 10 گرام ہوگا مطبع اندازہ تم نے لگا لیا کہ 10 گرام ہی ہونا چاہیے لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو ویئنگ مسین پر رکھا آپ نے جیسے اس کو بیلنس کرنے کے لیے رکھا اس کا جو بیٹ ہے وہ 1 کےجی آگیا کتنا آگیا یا 1 کےجی آجائے یا اس کا بیٹ 1 گرام آجائے سپوچ کریے آپ نے کہا تھا یہ باکس 10 گرام کا ہونا چاہیے مطلب تھیورٹ کے لیے تم نے بتایا 10 گرام کا ہوگا لیکن جب ہم نے آبزرب کیا ایکسپیرمنٹ کیا تو یا تو یہ 1 کےجی کا نکلا سپوچ کریے یا تو 1 کےجی کا نکلا یا تو 1 گرام کا نکلا ٹھیک ہے کہیں پر آبزربیسن میں 1 کےجی تو کہیں پر کیا بتائیے 1 گرام بولو تم نے کتنا میزر کیا تھا تمہاری سوچ کیا کہتی تھی تھیورٹ کے لیے تم کیا کہتے تھے کتنا 10 گرام لیکن ایکسپیرمنٹل آبزربیسن میں کیا کہا کہ یہ 10 گرام نہیں ہے یہ 1 کےجی ہو گیا یہ کتنا ہو گیا 1 گرام مطلب 1 کےجی اور کیا 1 گرام تو بولو اس کا جو مولر ماس ہے کیا یہاں آبزربیسن کے بعد ہی وہی مولر ماس رہا نہیں مولر ماس میں کچھ نہ کچھ کمی یا برتی ہو گئی this is known as the abnormal molar mass مطلب جو مولر ماس تم ایکسپیکٹ کیے ہو وہ مولر ماس نہ آئے اس سے کچھ کم یا زیادہ آئے تو اسی کو بولتے ہیں کیا abnormal molar mass تو اگر کسی solution کا molar mass abnormal آ جاتا ہے تو اس کے abnormal molar mass کو calculate کرنے کے لیے ہم یوچ کرتے ہیں وان تھا فیکٹر آئی کا ٹھیک ہے suppose کرو کہ ہمارے پاس ایک salute ہے behave a salute a اس کو ہم نے ایک solvent میں ڈالا کسی solvent میں ڈالے آپ نے theoretically کیا measure کیا ہے کہ salute کا molecular mass 10 گرام ہوگا کتنا ہوگا 10 گرام اس salute کا molar mass کتنا ہے 10 گرام ہے کتنا ہے 10 گرام لیکن جیسے ہی تم نے solvent میں ڈالا اور لوگوں نے observation کیا تو اس کا جو molar mass تھا وہ ہو گیا 5 گرام بولو کیا جو تم نے expect کیا تھا molar mass solvent کے اندر جانے پر بھی وہی ہے بولو بھائی کیا solvent کے اندر بھی جانے پر وہی ہے نہیں ہے نا مطلب molar mass میں کچھ کمیاں برد ہو گئی ٹھیک ہے molar mass کچھ گربڑ ہو جا رہا ہے molar mass میں کچھ aniemita آ جا رہی ہے یہی تو ہے کیا abnormal molar mass ٹھیک ہے اب question کیا ہے کہ کیوں کسی کا molar mass abnormal ہو جاتا ہے میری بات دھیان سے سنو اگر کسی salute کو اگر کسی salute کو تم نے solvent میں ڈالا ٹھیک ہے A کو ڈالو اور A ہی پڑا رہے مطلب A A بنائے A A بنائے A A بنائے تو اس کے molecular mass میں کوئی changing نہیں آئے گی 10 gram یہاں 10 gram یہاں لیکن میری بات سنو اگر یہ A کا molecule اندر آ کر dissociate ہو جائے very important کیا ہو جائے dissociate ہو جائے ٹوٹ جائے مطلب A1 A2 A3 A4 مطلب آپ end time A بن جائے چھوٹے چھوٹے ایک کے ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے مطلب اس کا کیا ہو گیا dissociation ہو گیا اگر کسی salute کا solvent کے content میں آنے پر dissociation ہو جاتا ہے تو probability پوری ہے کہ اس کا molar mass کیا ہوگا change ہو جائے گا اور وہ کیا ہوگا abnormal molar mass اور دوسری condition یا salute کا solvent کے content میں آنے پر ان کے molecule associate ہو جائے two term یا تو salute solvent کے content میں آنے پر ٹوٹ جائے یا تو salute solvent کے content میں آنے پر جوڑ جائے اگر ٹوٹتا ہے تو بھی molar mass change ہوتا ہے اور اور اگر جوڑتا ہے تو مولر mass change ہوتا ہے ہاں اگر نہ dissociate ہو نہ associate ہو تو ایسی condition میں molar mass کبھی abnormal نہیں ہوتا ہے تو اب دیکھیں اگر کبھی molar mass abnormal normal آرہا ہو تو اس کو calculate کرنے کے لیے ہم one top fighter کا use کرتے ہیں اب میری بات دھیان سے سنیے گا جو value تم log وہ theoretical ہوگی اور جو value reaction کے بعد نکل کر آئے گی وہ observe value ہوگی ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہمیں ایک example سے سمجھتے ہیں one top fighter کو آئی کے بارے سپوچ کریے ایک example لیتے ہیں NaCl sodium chloride دیکھیں جب break کرے گا تو break ہوگا Na plus and Cl minus ٹھیک ہے میری بات سنو ہم نے NaCl کا ایک mol لیا دیکھو ابھی T is equal to 0 ہے 0 کا مطلب ابھی ہم مانتے ہیں NaCl break کرنا شروع نہیں ہوا ہے break کا مطلب dissociation کیا dissociation ابھی ہم مانتے ہیں کہ NaCl dissociate نہیں ہوا تو اس کا ایک mol ہے تو ادھر کتنا mol رہے گا 0 اب میری بات سنو اگر آپ کبھی چائے بنانا شروع کریے تو آپ کے پاس چینی ہو چائے پتی ہو دودھ ہو اور برطن جس میں آپ کو بنانا ہے ٹھیک ہے اس کو برطن مانو ادھر تمہارے پاس چینی چائے پتی ہے تو اگر ابھی آپ نے چائے بنانا شروع نہیں کیا ہے تو برطن میں mol کتنے ہوں گے 0 ہوں گے نا تو یہی کہانی ہے کہ مول اس کے 0 ہے سپوچ کریے t is equal to t yes time start ہو گیا time جب start ہو گیا تو ہم دیکھتے کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ پر بستہ 0 mol اور یہ پر مل جاتا ہے 1 اور 1 mol ٹھیک ہے کہانے کا مطلب اس کے 1 mol خرچ ہو گئے جب reaction ہوا تو minus تو اچھا اس کا want up ہے تم نے سوچا کتنا تھا 1 mol اور ادھر بن کتنا گیا 1 1 2 بولو جو سوچے تھے تم یہ کیسے بہلو ہے یہ ہے theoretical ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے observed یہ کیا ہے observed ادھر والا observed ادھر والا theoretical تو بھائی want up factor i is equal to ہوتا ہے observed value observed value upon theoretical value تو want up factor i ہوتا ہے observed value upon theoretical value تو دیکھیں observed value upon theoretical value تو observed value کتنی ہے 1 1 2 یہاں plus لگے 1 1 2 اور بولو theoretical تم نے شروع میں کتنا مانا تھا 1 تو تم نے مانا تھا 1 اور observation میں کتنا نکلا 2 مطلب molar mass کیا ہے abnormal ٹھیک ہے یہ آ جائے گا 2 یہ آ جائے گا 2 اب میری بات سنو مطلب the value of i یہاں پر i کی value آگئی 2 مطلب آپ لکھ سکتے ہیں i is more than 1 very important اگر i کی value کبھی 1 سے کیا ہوگی جہدہ ہوگی تو سمجھ لو کیا ہو رہا ہے dissociation in case of dissociation the value of i is always greater than 1 تو i کی value ہمیشہ 1 سے زیادہ ہوگی جب کیا ہوگا dissociation کا case ہوگا اچھا ایک important چیز اور دیکھیں بھائی جو qualitative property ہوتی ہے وہ directly proportional ہوتی ہے quantity of salute کے quantity of salute کے very important آپ نے کیا پڑھا ہے qualitative property وہ ہے جو salute کے nature پر نہیں depend کرتی ہیں ان کی quantity پر depend کرتی ہیں تو salute کی quantity بڑھے گی تو qualitative properties بھی بڑھے گی یہاں سے important چیز میں آپ بتانے والا ہوں تو دیکھیں یہ ہو گیا dissociation کا case کس کا case ہو گیا dissociation کا case ہو گیا اچھ آپ دوسرے case کی بات کریں case two کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم acetic acid لے لیں CS3 COH لے لیں ٹھیک اور اس کو ملا دیں benzine میں تو ہوتا کیا ہے آپ دیکھئے یہاں پر two mol کیا تھا CS3 COH اور یہاں پر بن گیا CS3 COH کا twice ٹھیک ہے بیری امپورٹن اگر کسی کے آگے دو لگا ہے مطلب CS3 COH کتنی بار ہے two time اگر اس کے نیچے whole twice کر کے لکھا ہے مطلب یہ ایک مالیکیول اب یہ دو مالیکیول نہیں بچا ابھی یہاں پر کتنا مالیکیول تھا دو اب یہاں پر کتنا مالیکیول بچا ہے یہ ایک مالیکیول بچا اگر twice ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کتنا مالیکیول ہے ایک مالیکیول راکیز بیا روح دی چل دی دیکھ دیکھ ہے تو CS3 COH کا کتنا ہو گیا twice ہو گیا تو twice کا مطلب یہ آپس میں کمبائن ہو گیا انکل دی اے دیکھ لی کیا CS3 COH کیا ہو گیا twice ہو گیا تو دیکھیں یہاں پر کتنا تھا two اور یہاں پر ہو گیا سپوچ کرو یہ دو مال تھا یہ کتنا ہو گیا ایک مال ہو گیا اب بولو I کی بیلو کیا ہوگی بولو ہیا I is equal to 60 میں لکھ رہا ہوں اب زرڈ بیلو اپان تھیوریٹکل بیلو تو بولو تھیوریٹکل کتنی تھی two مال اور بولو اب زرڈ میں کتنی ہے one تو یہ کتنا ہو گیا یہ ہو گیا 0.5 کتنا ہو گیا 0.5 it means it means I is equal to 0.5 تو تم بڑی ہے بیلو 0.5 it means I is smaller than بیلو اگر I یہاں پر ہم one لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں one ٹھیک ہے تو اگر I کی بیلو ایک سے کیا ہے بتائیے کم یہاں کیا تھی I کی بیلو one سے جادہ تھی یہاں کیا I کی بیلو one سے کم ہے تو اگر کیس میں ہوگا association کیا ہوگا association بھئی دیکھو کئے مول تھا دو جڑ کے کتنا مول بنایا ایک مطلق کیا ہو رہا ہے association ہو رہا ہے دراصل ہوتا کیا ہے اس کا ڈائی میرائی ایسن ہو جاتا بنجین کے کانٹیٹ میں آنے پر ایسٹک ایسٹ ڈائی مر بنا لیتا مطلب اپنا ڈبل فارم بنا لیتا ہے تو اس کا کیا ہو گیا بتائیے whole twice ہو گیا تو دو important چیز ہمارے سامنے آئی ایک کیا ہے case one dissociation case two association dissociation کے case میں one top factor one سے large ہوگا association کے case میں one top factor one سے small ہوگا one top factor i is equal to abjard value upon untheoretical جو تم نے سوچا ہے وہ theoretical ہے ٹھیک ہے جو calculate ہو کر آتی ہے اُس value کو کیا بولتے ہیں observe value بولتے ہیں چلیے اب ہم dissociation اور association سے کچھ اور concept یہاں پر نکالتے ہیں کی کیا ہوتا ہے one top term ٹھیک یہ term دماغ میں رکھیے گا कि qualitative property is directly proportional to quantity of salute چلو دیکھتے اگر کسی کا dissociation ہوتا ہے اگر کسی کا dissociation ہوتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے qualitative properties پر پہلا کیا فرق پڑتا ہے number up salute پر اور کیا فرق پڑتا ہے molar mass پر molar mass پر case one case one ٹھیک ہے آؤ case two کی بات کرتے case two اگر کسی کا association ہوتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے qualitative property پر کیا فرق پڑتا ہے number up salute پر اور کیا فرق پڑتا ہے molar mass پر molar mass پر آئیے دیکھتے ٹھیک ہے دیکھو سب سے پہلے کیا ہوا dissociation کی بات کرتے ہیں تو qualitative property پر پر کیا فرق پڑتا ہے اس پر آپ ڈھان دیکھیں qualitative property is directly proportional to quantity of salute quantity of salute ٹھیک ہے دیکھو جب کوئی molecule ابھی ncl تھا تو ایک mol تھا ادھر کیا ہو گیا دو لوگ بن گئے ncl minus تو اگر کوئی dissociate ہوگا تو salute کی quantity کیا کرے گی increase کرے گی very important اگر کوئی dissociate ہوگا تو salute کی quantity کیا کرے گی increase کرے گی اور salute کی quantity increase کرے گی تو qualitative property کیا کرے گی increase کرے گی تو after dissociation qualitative property increases due to increase in quantity of salute تو salute کی quantity بڑھے گی تو qualitative property بڑھے گی very important part دماغ لگا کے سمجھ نا اگر آپ کسی molecule کو solument میں ڈالتے تو ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے مطبع salute کی quantity بڑھ گئی اور salute کی quantity اگر بڑھتی ہے تو qualitative property بڑھے گی کیونکہ وہ directly proportional ہے آئیے number آپ salute کی بات کرتے ہیں تو dissociation ہوتا ہے تو number آپ salute particle کیا کرتا ہے increase کرے گا ٹھیک ہے molar کی بات کرو بھئی دیکھ جب کوئی اکٹھا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایکتہ میں سکتی ہوتی ہے جب کوئی اکٹھا ہے تو molar mass زیادہ ہوتا ہے اور جب کوئی ٹوٹ جاتا ہے تو molar mass کم ہو جاتا ہے مطلب molar mass کیا کرے گا decrease کرے گا very important dissociation کے case میں quality property بڑھے گی number absolute بھی increase کریں گے تب ہی تو quality property increase کرے گی لیکن molar mass کیا کرے گا decrease کرے گا ٹوٹ کر جیسے الگ الگ ہوں گے اب دیکھیں اس کا mass ایک اگر case کس کا ہے dissociation کا اچھا تم association کا اپنے آپ بتا دو association کا case اپنے آپ بتا دیجئے اگر اپنے آپ بتائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ quality property directly proportional ہوتی ہے quantity آپ کس salute کے associate کا مطلب a a a a a a a a a 1 2 3 4 1 2 یہاں کتنی بار ہو گیا ایک بار بولو salute का amount کیا ہو گیا decrease ہو گیا تو quantity آپ salute گھٹے گی تو qualitative property بھی گھٹے گی تو in case association qualitative property decrease کرتی ہے number absolute decrease کرتا ہے اور molar mass بولو ابھی یہ بکھرے تھے united ہو گئے ایک تام سکتی ہوتی ہے سکتی بڑھ گئی molar mass کیا کرے گا increase کر جائے very important term یہ تمہارے لیے بہت important ہے اور i is lesser than one one سے i کیا ہوگا کم اگر case کس کا ہے association کا تو دھیان دیجئے dissociation میں quantity of salute بڑھے گی تو colligative property بڑھے گی salute increase کرے اور اور دیکھئے اگر dissociate ہوں گے تو molecule ٹوٹ کے الگ ہو جائیں گے molecular mass کیا ہوگا کم ہو جائے گا اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو molecular mass کم ہو جاتا دیکھئے molecular mass molar mass اس کا کیا ہو گیا decrease ہو گیا same condition یہاں جب جڑ گئے تو quantity absolute decrease کی تو colligative property decrease کی تو molar mass united ہو گئے اکھڑ سے کیا increase کر گیا very important اب case 3 اب بات کرتے ہیں case 3 کی neither dissociation nor dissociation nor association ٹھیک ہے nor associate دیکھ ایک ہوتا ہے acetone organic compound ہے acetone اس کے لئے ie کی value one ہوتی ہے اگر ie کی value one سے نہ بڑی ہے نہ چھوٹی ہے one کے برابر ہے اس کا مطلب جو salute آپ solument میں dissolve کر رہے ہیں وہ اندر جا کے نہ dissociate ہو رہا ہے اور نہ dissociate ہو رہا تو یہ رہا کچھ qualitative property اور one half factor سے related کچھ term ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے اب دیکھیں ہم بات کرتے ہیں ایک very important part کی اور اور ہمارے پاس formula ہے delta tb is equal to kb into m kb into m یہ کیا ہو گیا elevation in boiling point یہ molal elevation constant ہے یہ molality یہ ہے molality ٹھیک مطلب quantity یہ بتاتی ہے salute کی quantity یہ ہی بتائے گی concentration یہ ہی بتائے گا ٹھیک ہے molality ہے کیا ہے یہ molality اب میری بات دھیان سنی جب بھی آپ numerical لگائیں گے اچانک سے فارمونے میں اس کے آگے لوگ آئی لگا دیں گے ایماؤنٹ ہے یہ بھی ایماؤنٹ ہے مجھے بتاؤ دھیان سے سمجھ گا آئی کب ضرورت پڑی جب dissociation اور association ہو گئے مطلب اس میں کچھ changing آ رہی ہے اور اس changing کو کون بتا رہا ہے آئی بتا رہا ہے مطلب اس پورے elevation in boiling point depression in freezing point relative lowering bay پرپیسر یہی تو amount ہے m amount ہے m amount اور salute amount ہے اس amount میں کچھ changing آ رہی یا تو dissociation یا تو association کے دوران کچھ نہ changing آ رہی ہے وہ کون بتا رہا ہے آئی تو جو آئی بتا رہا آئی سی لیے جتنے بھی فار بولے آپ یوچ کریں گے اگر آگے آپ اسی salute میں اگر one top fighter change ہو رہا ہے مطلب one top fighter ہی تو بتا رہا ہے کتنا dissociation کتنا association ہوا اور dissociation اور association کا بدلہ ہو رہا ہے تو اس لئے سارے فارمولے کے آگے ہم کیا لگا دیتے آئی جس بھی فارمولے کا یوچ کرو اگر one top fighter نیمریکہ میں پوچھا گیا ہے تو فارمولے کے آگے آپ لگا دیں گے کیا بتائی آئی تو اس لئے ہم آئی لگا دیں آئی یہ ریپرزنٹ کرتا ہے کہ یہ بدل رہی ہے یہ salute number آپ salute بدل لہا اس کے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا number آپ salute بدل لہ salute بدلے گا تو آئی کرتے ہیں ہرمولہ ڈیرائی کریں گے ٹھیک دیکھیں سب سے پہلے ہم case one کی بات کرتے ہیں case one کیا ہے ہم بات کرتے ہیں for beat electrolyte کسی beat electrolyte کیلئے بات کرتے ہیں beat electrolyte وہ ہے جو کسی solvent کے content میں آنے پر completely breaker نہیں ہوتا ہے اس کا تھوڑا موڑا part ہی break ہوتا ہے beat electrolyte اور یہاں پر ہم بات کریں degree of dissociation degree of dissociation اور degree of dissociation کو ہم بولتے ہیں alpha کیا بولتے ہیں alpha degree of dissociation کو کیا بولتے ہیں alpha بولتے ہیں ٹھیک ہے چلو مال لو ہم نے لیا acetic acid cs3 c o h یہ break کر گیا cs3 c o minus plus h plus میں آپ جانتے ہوں گے کہ acetic acid ایک پرکار کا کیا ہوتا ہے b ki leptro light ہوتا ہے چھیک ہے support کرو اس کا ہم نے 100 mol لیا کتنا 100 mol تو جب t equal to t تھا t equal to 0 تھا مطلب reaction شروع نہیں ہوا تھا تو یہاں بھی 0 0 تھا جب t equal to t ہوا تو پورا dissociate ہوگا نہیں مانا ہم نے 50% part کیا ہے dissociate ہو گیا جتنا dissociate ہوگا اتنا ادھر بنے 50 50 اور 50 اب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے ٹوٹ 50 رہا ہے ٹوٹ رہا ہے 50 dissociation کتنے کا ہو رہا ہے 50 کا یہ 100 میں 50 molecule dissociate ہو جائے 50 بچے ہیں دھیان دیجئے 100 میں سے 50 ٹوٹے ہیں 50 ابھی بچے ہیں 100 میں اسے ہم نے 85 روپے خرچ کیا ہے 50 ہے بچے ہمارے پاس 50 dissociate ہوا 50 ہے لیکن جو 50 more dissociate ہوا ہے اس میں یہ دونوں part بنتے یہ بھی اور یہ بھی اس نے 50 اور 50 ہم represent کرتے ہیں اب چلو پہلے نکالتے degree up dissociation alpha degree up dissociation alpha دیکھو بھئیے degree of dissociation alpha جو ہوتا ہے alpha ٹھیک ہے جو degree of dissociation alpha ہوتا ہے alpha کا مطلب ہوتا ہے number up molecule taken before dissociation before dissociation اور dissociation اور dissociation ٹھیک ہے مطلب ٹوٹنے اور جڑنے سے پہلے تم نے کتنا number آپ molecules لیا تھا اور اوپر کیا ہے number up moles یا molecules after dissociation اور dissociation مطلب ٹوٹنے کے پہلے والا یہاں لکھو گے ٹوٹنے کے بعد والا اوپر لکھو گے تو آئیے دیکھتے ہیں بولو taken کتنا تھا hundred hundred taken تھا ٹھیک ہے taken کتنا تھا hundred ٹھیک ہے dissociate کتنا ہوا 50 ٹھیک ہے dissociation کتنے کا ہوا 50 کا ہوا ٹھیک ہے اور taken کتنا تھا hundred سے کلکولیٹ کریں گے آئی کیا کلکولیٹ کریں گے آئی کلکولیٹ کریں گے آچھا اب آؤ آئی کی بات کرتے ہیں آئی کیا ہوتا ہے تھیوریٹکل بیلو نیچے آبزرڈ بیلو اوپر یہ ہے آبزرڈ یہ ہے تھیوریٹکل بولو بچہ تھیوریٹکل کتنی لیے تھے ہنڈریڈ یہی تو لیے تھے تم ہنڈریڈ تم نے مانا تھا اور آبزرڈ کتنی ادھر کتنی میری 50 plus 50 100 ادھر بھی کتنی هنڈریڈ یہ یہ گلتی کبھی نہ کرنا 50 پلس 50 ہنڈیڈ تو ہی ہے بولو اسی سلوشن کے اندر 50 پارٹ اس کا بھی بچا ہے دھیان سو سنو کہ 50 پارٹ ہی ٹوٹا ہے دھیان دیجے 50 پارٹ ہی ٹوٹا ہے ابھی 50 ان کا بھی بچا ہے تو 50 ان کا 50 ان کا 50 ان کا کتنا ہو گیا 150 ٹھیک ہے اس کو आप साल्व करेंगे तो आएगा कितना 1.5 मेरी बात ध्यान सुनो 1.5 है मतलब बैलू एक से क्या है ज्यादा तो ڈिसोसियेशन के केस में आई की बैलू एक से हमेशा क्या होगी ज्यादा होगी more than one होगी फिर मैंने आपको प्रूब कर दिया आप जर्ड अपान तिरोटिकल यहां गावर फर्माओ यह बात 15 का 15 का आप जर्ड कितना 100 नहीं इसी सलूशन में इसका भी 50 मोल बचा है तो 50 50 50 कितना 150 अपान 100 यह हो गया 1.5 अब देखिए मैं आई और अलफा के बीच में आपको की रिलेशन बताऊंगा की आई और अलफा के बीच में क्या रिलेशन होता है ध्यान दीजे हाला कि मैंने ज़्यादा बड़े में लिख दिया इसी के साथ आपको वहां सौन में आएगा तो देखिए मैं इतना पार्ट मिटाल रहा हूं ठीक इतना पार्ट मिटाल ना हूं और बोलो यहां से जो आई निकाले थे आई जो था आई में क्या था 50, 50, 50 मतलब 150 upon 100 is equal to 1.5 तुम्हारा आई आया था और अलफा तुम्हारा क्या था 50 by 100 मतलब भी आया था 0.5 ठीकर लिसन सपोच करो हमारे पास एक 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 एन नमबर आप मालिक्यूल है मतलब एक कितने है एन नमबर एन का नीचे का मतलब एक है अकेला ठीक है यह अकेला है और यहां से तुमको मिलता यन ए मतलब एन नमबर बार क्या मिलता एक टूट गया तूट गया मतलब एक कई बार A A A A تم کو کتنی بار ملتا N بار کس کے case کی بات کر رہے ہیں dissociation کے case کی بات کر رہے ہیں سپوچ کرو کہ اس کا ایک مول تم نے لیا تو T is equal to 0 تھا تو اس کا 0 مول ملا لیکن جب T is equal to T تھا تو ہم نے مانا کس میں سے alpha مول خرچ ہو گیا تو 1 minus alpha سے یہاں پر بنے گا N alpha کیا بنے گا N alpha کیوں alpha خرچ ہوا alpha AN سے کیا بن رہا تھا N number up mol ٹھیک ہے N number up mol تو یہ تو رہے گا 1 minus alpha سے کتنا بنے گا N alpha کتنا بنے گا N alpha ادھر آؤ 50 ٹوٹا 50 ٹوٹا ادھر کتنا بنے گا 50 50 یہ کتنی بار تھا 2 بار یہ 2 بار تو 50 بھی 2 بار یہ 3 بار تو 50 بھی کتنی بار 3 بار تو alpha کتنی بار N times کتنے times ہو گیا N times ہو گیا N N ایسے ہی رہے گا N alpha ٹائم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم I کی بیلو نکالنے کے لیے کیا کریں گے ہمارے پاس ان سب کو sum کر لینا ہے دیکھو اگر I ہم کو تو کیا ہوگا جاتے ہیں تو کیا کریں گے اگر alpha کو ہم کامل لے لیں تو 1 plus alpha کیا ہو جائے گا 1 plus 1 plus alpha اور یہ ہو جائے گا N minus 1 by 1 ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لکھتے ہیں I is equal to ہو گیا 1 plus alpha N minus 1 by 1 cross multiplication کریں گے اس سے 1 سے کوئی مطلب ہوگا نہیں تو اس کو ہم I لکھ سکتے ہیں چھیک ہے اب کیا کریں گے اگر 1 کو ادھر لے آئے تو یہ ہو جائے گا I minus 1 is equal to alpha N minus 1 very important تمہارا formula پہنچنے والا ہے اب یہاں سے alpha اگر alpha یہاں سے نکالیں تو alpha is equal to کیا ہو جائے گا alpha is equal to ہو جائے I minus 1 upon N minus 1 very important I minus 1 upon N minus 1 تو یہاں سے نکل I alpha کی value اس سے کچھ numerical رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو calculate کرتے ہیں تو یہ رہا for beak electro light اور یہاں پر بات ہو رہی تھی dissociation کی ابھی بات پوری نہیں ہوئی اب ہم دوسری بات کس کی کریں dissociation کی dissociation کے case میں ہم نے example کس کا لیا تھا acetic acid کا لیا تھا تو آئیے بات کرتے ہیں dissociation کی ٹھیک ہے دیکھیں بات کرتے ہیں dissociation کی کی asociation کے لیے کتنا گیا 50 ہم سوچ رہے minus 50 کی on kia minus 50 اس لیے ہم نے کی B ki electrolyte ہے اور 50% part دیا association کے لیے 50% بچا ہے 50% associate ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہوا کیا یہاں کتنا بنے گا 50 یہاں بھی کتنا بنے 50 sorry 100 minus کتنا ہو گیا 50 ہو گیا اور یہاں پر جو تمہارا part بچے گا وہ بچے گا 25 کتنا بچے گا 25 بچے گا 25 بچے گا میرے بات جرہ گوھر سے سمجھ گا دیکھو اس میں سے 50% part association کے لیے چلا گیا کتنا بچا associate ہونے کے لیے چلا گیا اب دھان دو جب یہ دو بار تھا یہ two time تھا تو 50% ہو گیا اور یہ one time ہوگا تو کتنا ہوگا 25% ہو گیا جب دو mol تھا تو کتنا associate ہو رہا تھا 50% association ہونے کے لیے گیا 50% گیا ادھر کتنا بچا ایک mol بچا تو 50 میں اور 50% اس کی جو بچی ہے 75 ٹھیک ہے مطلب یہ ہو گیا کتنا 7.5 یہ i کی بیلو آگئی کتنی 7.5 مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ i کی بیلو ہو گئی 7.5 مطلب i is more than one i is less than one one بڑا ہے اور i کیا ہے بتائی چھوٹا ہے تو i is less than کیا ہو گیا one ہو گیا اب چلیئے فارمولے سے اس کا بھی فارمولہ ہم بناتے ہیں دیان سے سمجھئے گا دیکھیں ہوتا کیا ہے اگر ہم association کی بات کریں تو ہمارے پاس a n ہے سپوچ کریئے کہ ہمارے پاس a molecule ہے an کا alpha plus alpha by one alpha by n تو اس کو ڈھر task multiplication کر کے one کو ختم کر دیجئے آپ کے پاس آگیا i is equal to one minus alpha plus alpha by n ٹھیک ہے تو solve کرتے ہیں آگے تو i is equal to بھائیہ ہو جائے گا اگر ہم alpha کو common لے ٹھیک ہے اگر ہم alpha کو common لے لے تو i is equal to ہو جائے گا alpha minus one plus plus minus one plus one by n ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہم کو یہ ملا i is equal to alpha کو common لے لیے تو minus one one by n یہ ہم ہم کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر رہے گا one plus alpha minus one by n اب کیا کریں one کو ادھر لے آؤ تو i minus one ٹھیک ہے is equal to ہو گیا alpha और इसको लिख सकते one minus n minus one इस तरीके से तुमारा alpha is equal to ho jayegah i minus one upon one minus n और minus one चीक है this is your formula ये तुमारा formula alpha से निकल के आएगा जिस पर तुमारे छोड़े छोड़े आप association कैसे निकालोगे भाईया formula same है डिगरी आप association का क्या करोगे कितने molecule taken थे 100 कितने molecule associate हुए 50 हुए तो कितना हो गया 0.5 याद रहे जितना dissociation आएगा उतना ही हमेशा क्या आता है डिगरी आप association भी आता है अलफा तो ये रहा complete description 1.5 फैक्टर पर एक छोटा सा point और बचा है गंबीर तस लिएगा 1.5 फैक्टर पर एक छोटा सा point और बचा है देखिए छोटा अगर कोई आपको आइनिक कंपाउंड देगा तो वहाँ से आई की बैलू तुम कैसे calculate करोगे तो very important ध्यान से समझे अगर कोई ऐसा आइन है जो 100% dissociate हो जाता है 100% dissociate हो जाता है suppose करो तुमने लिया कापर sulfide ये 2 ट्रा है Cu प्लस 2 और SO4 double minus ठीक है तुमने लिया H2 SO4 ये 2 ट्रा है 2H प्लस SO4 double minus ये तुमारे लिए बहुत important part है मेरी बात ध्यान सुनो अब कोई पूचे इसके लिए I की बैलू कितनी होगी ध्यान दो I क्या होगा I की बैलू ions पर depend करती है बोलो यहां कितनी आयन ये 2 तुमको नहीं बताना है ये जो element है ये कितनी बार है उस पर ion कितनी है ion से मतलब ये कितनी बार है ये count करो copper ion कितनी बार है पूरा copper ion कितनी बार है एक बार copper ion एक बार है तो ये 1 हो गया प्लस बोलो sulfate ion कितनी बार है ये भी एक बार है तो I की बैलू वो आ जाएगी भई ये 2 I is equal to 2 आओ यहां देखे बोलो यच प्लस ion कितनी बार है दो बार और बोलो sulfate ion पूरी कितनी बार है एक बार तो 2 प्लस 1 I की बैलू कितनी हो गई 3 हो गई suppose करो बात करते हैं K NO3 की K प्लस NO3 माइन बोलो K प्लस कितनी बार है एक बार एक आएन NO3 कितनी बार एक बार तो I is equal to कितना हो गया 2 I is equal to تو ٹوٹل کی اس سے ٹو ٹو فور سے مطلب نہیں ہے یہ ٹوٹل آئین کتنی بار ہے ایک بار یہ ایک بار یہ دو دو بار یہ ایک بار یہ تین بار ایک ایک دو ہاں ایک اور ایمپورٹنٹ اگر کوئی ہنڈیڈ پرسنٹ ڈیسوسیٹ نہیں ہوتا ہے تو کیا کریں گے مال لوگ کسی نے کہا کہ ایچ ٹو یا سو فور سیبنٹی پرسنٹ ڈیسوسیٹ ہو گیا ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں ہوتا ہے سیبنٹی پرسنٹ ڈیسوسیٹ ہوتا ہے تو کیا کریں گے اب ایک فارمولہ لگائیں گے ون پلس ون پلس وائی مائنس ون پلس ایکس آئی ایدو کل ٹھیک ہے یہ فارمولہ لگائیں گے ون پلس وائی مائنس ون پلس ایکس سے ہم نکالیں گے اچھا چلو جانتے ہیں ایک ایک چیز کیا ہے دیکھو بھئی یہ پہلے یکس کا مطلب ہوتا ہے پرسنٹ ڈیسوسیٹ کریں تو سیبنٹی اپان ہنڈیڈ یہ ہو گیا زیرو پوائنٹ سی بن تمہارا ایکس آ گیا اب آؤ وائی پر بات کرتے ہیں وائی نکالنا میں نے بتایا ہے توڑو ایسٹو 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 ا گیا 1 plus 2 ٹھیک ہے فر یہ in 2 میں رہے گا اب یہ ہو گیا into 0.7 تو یہ تمہارا i is equal to ہو گیا 1 plus 1.4 is equal to 2.4 this is the value of i ٹھیک ہے very important part دھیان دو جب کوئی 100% dissociate نہیں ہوگا 70% 50% 60% اس طریقے سے ہو رہا ہو b کی رٹرو لائٹ کے case میں ہو تو i کے لئے تم یہ فرم لگاؤگے اور اگر 100% ہو رہا ہے تو جو i ہے وہی i جو i آئے گا وہی want up factor i کی بہل ہوگی تو i hope آپ نے want up factor کو detail میں جانا دھیان دیجئے بیڈیو میں جتنی باتیں ہیں اس سے زیادہ بات want up factor اور ابناروان مولر ماس کے بارے میں نہیں ہے اگر اتنا تیار کریں گے تو آپ کے لئے بہت اگر دھیان سنو board کے لئے تو یہ اس کے کافی part کم ہے لیکن جے اور نیٹ میں آپ جب بھی نیومیرکل اٹھا کے دیکھیں گے want up factor سے پوری طریقے سے بھرا رہتا ہے very important for جے یہ نیٹ اگزام تو اس لئے آپ کوسس کریے کہ اس پر نیومیرکل سالک کریے چیپٹر ختم ہونے کے بعد اس پر میں کچھ نیومیرکل لگاؤں گا اور پارے پیچھیں گے اور بہت چیپٹر رہیم اور بہت چیپٹر مٹال عبر اٹھا کچھ کچھ کریں گے بہت چیپٹر دیرتے بہت چیپٹر بہت چیپٹر آشی دیتے